سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا گیا آپ نے سنو گیا تو جتنے ایشوز پرنوگریفی کے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمپنی ٹھیک نہیں جو دیکھوں گے وہی تو خیالات آئیں گے یہ کہنا کہ مولیزات کوئی ایسا سر پہ ہاتھ پہردہ ہے خیالات ہی نہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں دیکھنی چاہیں گے جس سے آپ کے دل کے اندر بلا وجہ ڈیزائرز پیدا ہو رہے ہیں فہاشی کی کم ہو کے کیونکہ آپ فہاشی رکھ رہے ہیں اور میں نے پہلے کہا تھا جو دیکھیں گے جو سنیں گے اس کا قسم پہ اثر ہوگا دل پہ آپ گانے سنن رہے ہیں اس کے اندر محبت ہے اور رومانس اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نام احرم کو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک چاہت رکھی ہے تو یہ کہنا کہ میں آپ کو بولوں کہ جی ڈیزائر ہی نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کھن آپ نے سنا کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقربوٹ زنا زنا دے قریب نہ جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بولتا نا کہ قریب جا کے رک جاؤ تو انسان کے لئے مشکل کھانا اللہ نے پہلی باؤنڈ لگا تھی قریب ہی نہیں جانا کیونکہ بائی ڈیفالٹ جب تم قریب جاؤگے تمہارے لئے ڈیفالٹ ہی ہو جائے گا رکھنا آسان نہیں ہے مشکل ہے کرنا آسان ہے رکھنا مشکل ہے تو اللہ نے پہلے ہی باؤنڈ لگا دی کہ قریب ہی نہیں جانا تو جتنے ایشوز پرنوگریفی کے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمپنی ٹھیک نہیں ہے ہم دیکھ صحیح نہیں رہے ہم سن صحیح نہیں رہے جو باتیں کروگے وہی تو خیالات آئیں گے ہیں باتیں دیکھوگے وہی تو خیالات آئیں گے یہ کہنا کہ مولی صاحب کوئی ایسا سر پہ ہاتھ پہر دیں گے خیالات ہی نہ ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ فلان سے ہاتھ پھروا دو سر پہ جا کے اور خیالات ہی آنا بند ہو جائیں گے یہ کسی کے پاس علاج نہیں ہے ہوتا تو وہ خود اپنے ہاتھ پہر دیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے اندر desire is there خواہشات انسان کے اندر ہیں سمال یہ ہے تم نے وہ دیکھ کر اور سن کر اس کو پرووک کیوں کیا تو اس کے لئے آپ کو نصیحت یہ ہے کہ اچھی کمپنی اچھے دوست برے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا جہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے ہٹنا پڑے گا وہاں سے رشتے توڑنے پڑیں گے وہاں سے تعلق کمزور کرنا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر کہیں سے ہٹنا چاہتا ہے تو اس کو کہیں اور لگنا پڑے گا اگر ایک جگہ سے دل ہٹانا چاہتا ہے تو دوسری جگہ دل لگانا پڑے گا یہ کہنا کہ سر میں بری صحبتیں چھوڑ چکا ہوں ابھی بھی میرا حال وہی ہے اکیلے میں بھی حال یہی ہے تو ہم کہیں گے آپ نے بے وکفی یہ کی کہ آپ نے بری عادات چھوڑنے کے لئے بری محفل کو چھوڑا اور اچھے اچھی محفل کو اپنایا دی کیونکہ فارغ دماغ شیطان بکھر ہم فارغ دہتے ہیں اکیلے میں خوائشات پیٹ پہ ہوں گئے کیوں کیونکہ اکیلے میں اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں نا دل میں یہ تو بات کی بات ہے میرے بھائی اکیلے کیوں بیٹھے گئے اچھی کمپنی کیوں نہیں رکھی دوستوں سے تعلق کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں گئے اچھی محفلوں کے اندر کسی کورس کو جوائن کر لیتے کسی کلاس جوائن کر لیتے یا دنیا میں کسی کام میں بزی ہو جاتے اپنے آپ سے بزی تو رکھتے خالی کو چھوڑا اپنے ہاتھ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ زندگیہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے